اٹھائیس رجب ساٹھ ہجری جب امام حسین نے مدینہ کو چھوڑنے کا ارادہ کر دیا کافلی میں تمام بیبیوں کے نام تحریر تھے سوائے کچھ کی ان میں ایک بیبی بیبی سغرا تھی جس کو ان کی بیماری کے سبب چھوڑا جا رہا تھا اور ایک بیبی بیبی زینب بنت علی تھی جیسے ہی یہ خبر بیبی زینب کے پاس پہنچی کہ اس کا بھائی حسین مدینہ چھوڑ رہا ہے اور اسے چھوڑ کے جا رہا ہے تو وہ فوراں امام حسین کے پاس آئی اور دستی عدب کو چھوڑ کے عرض کرنے لگی اے میرے مولا میرے بابا نے مجھے وسیعت کی تھی کہ ایک وقت آئے گا جب حسین مدینہ چھوڑ کے جائے گا زینب اس وقت نہ حسین کے ساتھ اس کا بابا ہوگا نہ حسین کے ساتھ اس کی ماں تم حسین کو تنہا نہیں چھوڑنا حسین کی ماں بن کے جانا اے میرے بھائی مجھے بابا کی وسیعت پہ عمل کرنا ہے میں آپ کو تنہا نہیں جانے دوں گی مجھے اپنے ساتھ لے کے چھلو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا اے زینب جاؤ تم عبداللہ ابن جعفر کے نکاح میں ہو اگر وہ تمہیں اجازت دیتے ہیں تو میرے ساتھ ضرور چلنا بس بی بی زینب سلام علیہ روتی روتی اپنے میاں کے گھر آئی حضرت عبداللہ ابنے جعفر اس وقت بہت ہی صعیف اور آنکھوں سے بہت ہی کم دیکھتے تھے بی بی زینب حضرت عبداللہ کے قریب گئی اور دستی عدب کو چوڑ کے عرص کیا اے میرے چچا کے بیٹے میں نے زندگی میں آپ سے کچھ نہیں مانگا آج یہ علی کی بیٹی کچھ مانگنے آئی ہے حضرت عبداللہ سہارے سے اٹھے اور دستی عدب کو چوڑ کے عرص کرنے لگے اے فاطمہ کی بیٹی حکم کریں بی بی زینب نے رو کے کہا عبداللہ میرا بھائی وطن چھوڑ کے جا رہا ہے مجھے اجازت تو کہ میں اپنے بھائی کے ساتھ جاؤں یہ کہنا تھا حضرت عبداللہ رونے لگے بی بی زینب نے پوچھا عبداللہ کیوں رو رہے ہو جناب عبداللہ فرمانے لگے اے زینب جب میں تمہارے رشتے کے لیے تمہارے بابا اور اپنے چاچا علی علیہ السلام کے پاس گیا تو امیر المومنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام نے ایک شرط رکھی تھی بی بی زینب نے کہا وہ شرط کیا تھی حضرت عبداللہ نے رو کے کہا وہ شرط یہ تھی کہ اے عبداللہ ایک وقت آئے گا جب پوری دنیا میرے حسین کی دشمن بن جائے گی حسین مدینے سے جائے گا اور بے جرم و خطہ قتل ہو جائے گا عبداللہ اس وقت زینب کو اجازت دینا زینب حسین کی ماں بن کے حسین کے ساتھ جائے گی بس یہ سننا تھا حضرت عبداللہ نے بی بی زینب کو اجازت تھی بی بی زینب امام حسین کے ساتھ مدینے سے مکہہ پہنچی بس یزید نے جب یہ ارادہ کیا کہ حج کے دوران نواسہ رسول کو قتل کیا جائے گا تو امام حسین نے یہ نہ چاہا کہ میرا خون ناحق اللہ کے گھر میں گرے بس حج کو عمرے میں تبدیل کیا اور آٹھ ذلحج کو مکہ سے روانہ ہوئے جب مقام تنعین پہنچے تو امام حسین نے فرمایا ابباس میرا خیمہ لگاؤ کچھ دیر یہاں قیام کریں گے خیمہ لگ گیا امام حسین خیمے میں جناب ابباس کو طلب کرتے ہیں اور فرماتے ہیں ابباس میرا ایک مہمان آ رہا ہے جاؤ اس کو لے کے آؤ جناب ابباس جیسے ہی باہر گئے دیکھا دور سے ایک ضعیف اپنے بچوں کا سہارہ لے کے آ رہا ہے جیسے ہی وہ ضعیف قریب آنے لگا جناب ابباس نے پہچانا کہ یہ تو جناب ابباس عبداللہ ابن جعفر ہے بی بی زینب کی شور قریب گئے اور عزت و احترام کے ساتھ امام حسین کے خیمے لے کے آئے امام حسین نے فرمایا اے عبداللہ تم ضعیف ہو دیکھ بھی نہیں پا رہے اس تکلیف کا سبب جناب ابباس عبداللہ نے رو رو کے عرض کی کہ اے مولا میری ضعیفی اور مجھے جو دکھائی کم دیتا ہے اس کے سبب میں آپ پہ بوجھ نہیں بننا جاتا بس ایک مرتبہ اگر آپ کی اجادت ہو تو میں بنت علی سے بات کرنا چاہتا ہوں امام حسین نے فرمایا عبداللہ زینب تمہاری بیوی ہے اجادت کی ضرورت نہیں جاؤ زینب کی اماری وہاں ہے بس اپنے بچوں کے سارے سے جیسے ہی بی بی زینب کے قریب آئے اے فاطمہ کی بیٹی آپ پہ سلام ہو بی بی زینب نے فرمایا اے میرے چچا کے بیٹے تم پر بھی سلام ہو حسد عبداللہ نے کہا کی شریعت میں ہے کہ جب بھی امام پہ مصیبت آئے تو صدقہ نکالا کرو زینب میں اپنے ساتھ صدقہ لے کے آیا ہوں یہ آن اگر میرے امام حسین پہ کوئی مصیبت آئے تو اس آن کو میری طرف سے میرے امام کی قدموں پہ قربان کرنا اور یہ محمد تیرے لیے لائے ہوں اگر امام حسین پہ کوئی مصیبت آئے تو اس محمد کو اپنی طرف سے قربان کرنا بس جناب زینب نے آن اور محمد کو کافلے میں شامل کر دیا اور یہ کافلہ عشق تو محرم کو کربلا پہنچا تاریخ نے لکھا ایک شہزادے کے عمر کیارہ سال تو دوسرے شہزادے کے عمر نو سال تھی دن گزرتے رہے سادات کی مصیبتیں بڑھتی رہیں یہاں تک کہ نہ خیموں میں پانی رہا نہ کھانے کے لیے کچھ بچا دس محرم کی رات بی بی زینب نے اپنے بچوں کو طلب کیا اور کہا اے میرے آن اور محمد تم زینب کے بیٹے ہو اور تمہارا مامو حسین فاطمہ کا بیٹا ہے کل تمہیں اپنے امام کے قدموں پہ قربان ہونا ہے میں نے اور تمہارے بابا نے تم دونوں کو اپنے امام پہ صدقہ کر دیا آن محمد دیکھنا کل اپنی ماں اور باپ کو سرخرو کرنا بس دس محرم کا سورج درو ہوا جب بنی حاشم کے قربان ہونے کی باری آئی بیوی زینب نے دستی عدد کو جوڑ کے عرص کیا اے میرے مولا حسین میرے شہزادوں کو سب سے پہلے شہادت کی اجادت دی امام حسین نے فرمایا زینب صبر کرو مختلف جوانوں اور بچوں کے لاش آتے رہے بیوی زینب بار بار اپنے آن اور محمد کو دیکھ کے یہ فرماتی رہی اے آن اے محمد تم ابھی تک زندہ ہو جاؤ اپنے ماموں سے اجادت لو فنننے بچے بار بار اپنے آگا کے پاس آگے اجادت طلب کرنے لگی بلاخر امام حسین نے اپنے سینے سے لگایا اور کہا جاؤ اللہ کی راہ میں قربان ہو جاؤ بس جیسے ہی ان کو شہید ہونے کی اجادت ملی بیوی زینب نے اپنے بچوں کو بلایا اور وسیعت کی اے میرے بچوں میدان میں جانے کے بعد نہر فراد کی طرف میں جانا یاد رکھنا تمہارے آقا کا بچہ اسغر پیاسا ہے اور جب زین کو چھوڑ کے زمین کی طرف گرنا تو اپنے آقا حسین کو آواز نہ دینا میرا بھائی حسین سب سے لے کی اب تک لاشیں اٹھا اٹھا کے تھک گیا ہے یاد رکھنا تم حسین کے قدموں پر صدقہ کیے گئے ہو جیسے ہی علی کے نواسے میدان میں آئے فوجی یزید میں کوہرام پر پاہ ہو گیا ایسا لگا جیسے علی اور جعفر میدان میں اتر آئے ہوں سنکڑوں یزید کی فوج کی بڑے بڑے بہتروں کو فن نار کیا جب یزید کی فوجتی دیکھا کہ یہ علی کے نواسے ہیں جعفر کے پوتے ہیں ان کو قتل کرنا آسان نہیں تو کسی نے کہا سادات کے خیموں میں آگ لگ گئی تو تم ابھی تک لڑ رہے ہو بس وہ بچے خیموں کی طرف دیکھتے ہیں اور ظالموں نے وار کر دیا کہیں آن کا لاشا گرا کہیں محمد کا سادات کے خیموں میں ماتم بچ گیا امام حسین بی بی زینب کے قریب آئے اور کہا آن و محمد شہید ہو گئے بی بی زینب نے سنا اور کہا اے اللہ ہماری قربانی قبول فرما امام حسین کی آنکھیں بھرائیں بس بی بی زینب نے جیسے ہی امام حسین کی آنکھوں میں آنسو دیکھے اپنے ردا سے امام حسین کی آنسو پہنچے اور کہا بھائی مجھے اپنے بچوں کے قتل ہونے کا دکھ نہیں دکھ ہے تو اس بات کا کہ آپ کے آنکھیں نم نہ ہو میرے ہزاروں بیٹے آپ کے قدموں پہ قربان بس جیسے ہی قربو ولا کے میدان میں سب شہید ہو گئے کوئی نہ رہا خیام کے لٹ جانے کے بعد اللہ کے رسول کی بیٹیوں کو بے پردہ کرنے کے بعد زمین پہ سید زادیاں اپنے اپنے بچوں کی لاشوں پر بیٹھ کے رو رہی ہیں لیکن دو لاش ایسے تھے جس بھی کوئی نہ تھا شمرہ کے امام سجاد سے کہنے لگا اے سجاد یہ دو بچے بے وارس پڑے ہوئے ہیں کیا ان کی امام مر چکی ہے بس یہ کہنا تھا امام سجاد رونے لگے اتنے میں پیپی زینب کی آواز آئی کہ کاش ان کی ماں مر چکی ہوتی لیکن کربلا میں زینب زینب بنت علی بن کے نہیں بلکہ فاطمہ بن کے آئی ہے حسین کی ماں بن کے آئی ہے اپنے حسین کی لاش کو چھوڑ کے میں اپنے بیٹوں کی لاش پہ کیسے رو اللہ مجھے ہزاروں بیٹی عطا کرتا تو میں اپنے بھائی حسین کی قدموں پہ قربان کرتی اللہ کے دین پہ قربان کرتی اللہ کی رضا کو تسلیم کرتی سلام ہو کربلا کے شہید آن محمد پر سلام ہو کربلا کی مظلوم بیویوں پر سلام ہو اللہ کے رسول کے مظلوم گھرانے پر جو مومنین کربولا چاہ کر امام حسین علیہ السلام کی قبر مبارک کو دیکھ نہیں پا رہے بیوی سیدہ فاطمہ تززہرہ سلام اللہ علیہہ کی غریب بیٹے کا پرسہ ان کو دے نہیں پا رہے تو ان کے لیے سندھ میں امام حسین علیہ السلام کے قبر مبارک کی مٹی رکھی ہوئی ہے تاکہ وہ آئیں اور ایک غریب ماں کو اس کے غریب بیٹے کا پرسہ دیں